مہنگائی کے مارے عوام کے لیے مزید مشکل پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں چار روپے پیچھتر پیسے تک کا اضافہ بجلی بھی ایک روپے اسی پیسے فی یونٹ مہنگی نوٹیفیکیشن جاری وزارت خزانہ کے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے آئیس پی ڈیزل چار روپے پچھتر پیسے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں چار روپے پی لٹر اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی نئی قیمت باندھوے روپے اٹھاسی پیسے فی لٹر آئیس پی ڈیزل ایک سو گیارہ روپے تینتالیس پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل آئیل کی قیمت ستتہ روپے ترپن پیسے ہو گئی مٹی کا تیل شاسی روپے اکتیس پیسے فی لٹر ملے گا امت نے جی بہت بڑا ظلم کی ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ زیادتی ہے یہ عوام کا چونسنے والی بات ہے عوام کی تو پہلے کمر ٹوٹی ہیا اور بلکل بچارے پسکے رہ جائیں گے اس فیصلے سے قیمتیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور ہمارے روز مرہ کا کام ہے بہت ڈسٹ اپ ہو رہا ہے مطلب ہے جو تنخواہیں وہ وہی کی وہی ہیں اور پیٹرول کی مصنوعات زیادہ کر رہے ہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے کم از کم مارے ساتھ ہم نے اپنا بوٹ عمران خان کو اس لیے دیا تھا کہ ہمیں تھوڑی سہولت ملے گی غریب عوام کو لیکن اب پیٹرول مہنگا کر دی ہے اب ہر چیز مہنگی ہو جائے گی آٹومیٹکلی دوسری جانے مہانہ فیول ایڈیسمنٹ کی مد میں بجلی ایک روپے اسی پیسے پی یونٹ مہنگی کرنے سے سارفین پر تیرہ ارب پچاس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا السلام علیکم ناستوین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان یہ مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھ رہے تھے اور عوامی ردعمل جو ہے جو سب سے امپورنٹ چیز ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت جو پنجاب کابینہ کا اہم ترین اجلاس ہے وہ بھی ہوا ہے اور اجلاس میں پاک بھارت کشیدگی کے معاملے پر باتشیت ہوئی اور پنجاب کابینہ کی جانب سے کہ عام امن کے لیے جو وزیراعظم صاحب کی کوششیں ہیں ان کو سراہا گیا اور پاکستان نے عام امن کے لیے آواز بلند کی اور عملی اقدامات بھی کیے وزیراعظم صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اور وزیراعظم صاحب کو جو ہے سانیہ سائیوال کی جی ایٹی ریپورٹ بھی پیش کی گئی اور انہوں نے جی ایٹی ریپورٹ پر اتمنان کا اظہار بھی کیا اور سب سے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ جی ایٹی ریپورٹ کی روشنی میں کاروائی جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور پولیس میں میرٹ پر تقردیاں ہوں گی عمران خان صاحب کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا اور کرپشن کی شکایات برداشت نہیں کی جائیں گی اور سابق حکومت کی شاہ خرچیاں اور ناکس منصوبہ بندی جو ہے وہ منظر عام پر لانے پر بھی جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے بھی پبلک کیا جائے جو بھی پرانی حکومت کی شاہ خرچیاں تھی یا مس مینجمنٹ پرانی حکومت کی طرف سے کی گئی تھی اور سابق حکومت کو کرپشن کو بے نکاب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور سابق حکومت کی غلط منصوبہ بندی سے پنجاب میں بارہ سو عرب کا جو مکروز ہوا ہے کبینہ کے جو فیکشن فگرز ہیں اس کے مطابق وہ بھی منظر عام پر لانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ وہ ساری کی ساری اہم ترین صورتحال ہے انہی موضوعات پر ہم بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ حکومت جو ہے وہ بارڈروں کی سچویشن یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ لیکن آج آ کر ایک غریب آدمی جو ہے اس کا چھولہ جو ہے اس پر کتنا افیکٹ پڑھا ہے الپی جی اگر نو روپے مہنگی ہو جاتی ہے تو کتنا سفر کرتا ہے وہ بندہ جس کا کلکولیٹڈ بجٹ ہوتا ہے اور وہ لوگ بہت ساری دفعہ آپ کو پروگراموں میں بھی ملوائے جو ہم سے کہا کرتے ہیں کہ دس روپے نہیں ہیں ہمارے پاس فیز دینے کے لیے یہ حالات میں لاہور کے تو ان سارے معاملات کو لے کر جہاں کے جتنے بھی عوام ہیں ان کی رائے پٹرول کو حوالے سے وہ بھی آپ نے سنی ہمارے ساتھ اس وقت چیما صاحب ہیں جمچیت چیما صاحب وحید گل صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ گل صاحب بھی موجود ہیں آپ سب کا بہت شکریہ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز میں چیما صاحب سے کرنا چاہوں گا چونکہ پچھلے دو بروگرامز میں ہم نے اپوزیشن کی گفتگو سنی اور پروپر چیما صاحب کو سنوائی تو وہ یہ نہ نہ کہیں کہ ہر دفعہ میری باری جو ہے وہ اپوزیشن کے بعد کیوں آتی ہے حالانکہ اب وہ حکومت میں ہیں چیما صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بل بلا اٹھے ہیں عوام سارے اور آج وزیراعظم صاحب کے جانب سے اہم ترین سٹیٹمنٹ بھی آیا جس میں پولیس ریفارمز بھی شامل ہیں سائیوال کی جائیٹی پر عمل درامت بھی شامل ہے سرحدوں پر جو زیراعظم صاحب کی جانب سے گوڈ جیسٹر دیا گیا وہ ساری بھی تفصیل سے کابینہ میں ڈسکس ہوا سارا کیا پوائنٹ او فیو آپ کا اور مہنگائی کو کس طریقے سے حکومت ٹیکل کر پائے گی چیما صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بڑی بڑی باتیں وہ بات میں کرتے ہیں جو لوکل اور چھوٹی بات اسے کہیں اور سب سے زیادہ امپارٹنٹ وہ ہے مہنگائی اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں میں سمیتا ہوں کہ جب آپ کی انکم پندرہ سو یا ساڑھے پندرہ سو ڈالر پر کیپیٹا ہو ایک بندے کی سالانہ تو یہ سمر ہے پچھلے سبتر سال کا موجودہ گورنمنٹ میں اگر ہم دس پرشنٹ بھی سالانہ جو ڈبل ڈیجٹ گروس جیسے کہتے ہیں دنیا میں آئیڈیل جو ہوتی ہے وہ بھی اگر کریں تو پھر بھی یہ کتنی ہو جائے گی ساڑھے پندرہ سو کی بجائے یہ اٹھارہ سو پہ چلی جائے گی جبکہ دنیا میں جو آوست انکم لوگوں کی ترقی پذیر موالک میں پندرہ ہزار ڈالر کے لگ بھگ ہے اور ترقی آفتہ موالک میں پچیس تیزر ڈالر چالی ہزار ڈالر پچیس ہزار پچپن ہزار ڈالر تک ہے سو آپ کی جو انکم ہے وہ اتنی تھوڑی ہے اور پھر یہاں پہ جو ٹیکس کلیکشن کی صورتی حال ہے یہ جو سٹینڈرڈ شوڑ کے گئے ہیں جو بینچ مارک ہیں وہ کتنے نیچے ہیں پھر آپ اگر دیکھیں تو جو فوڈ ہے یہاں پہ یہ تقریباً آپ کہلیں کہ اگر آپ آسٹریلیا میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں تو نان پراسس فوڈ کی اگر بات کریں چاول کی بات کریں گندم اٹے کی بات کریں گی کی بات کریں تو آلموسٹ ایک ہی ریٹ ہے پاکستان کا اور وہاں کا دودھ کے یہ بات کریں تو وہ بھی آلموسٹ وہی ریٹ ہے یہ کہیں نا کہ کوئی عوام کے لیے ریلیف تو ریلیف تو ڈیفنیلی نہیں ہے اس میں مشکل حالات ہیں آپ ایک روپے بڑھائیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا مطلب وہ روئیں گے اگر ایک روپے کم کریں تو اس سے زندگی میں فرق نہیں پڑے گا دس روپے کم کریں پھر بھی کوئی زہاد فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پندرہ سو ڈالر کو آپ کہاں کہاں آپ سر نامتے ہیں پہنگی ہو جاتے ہیں پہنگ آفتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے اور یہ سمر ہے پچھلے ستر سال کا ہم کر سکتے ہیں جو لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں جو پیٹ اور سانس کا رشتہ سانس کی ڈوری کو برقرار نہیں رکھ پا رہے جن کو خوراگ پوری نہیں ہو رہی بیسک ریڈز کو پوری نہیں ہو رہی ان کو سپورٹ کریں ان کو سپورٹ میں اگر دیکھیں دو تین چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں کہ یہاں پہ یہ جو آپ کہلیں سیفٹی نیٹ ہے فوڈ کے حوالے سے اس میں جتنے بھی بیک میں تھی اس میں ری فارمز آ رہی ہیں کہ ریگارڈنگ زکاعت ریگارڈنگ آپ کہلیں کہ یہ جو بینجر انکم سپورٹ پر رہم تھا اس میں اس کی بات کریں باقی جہاں جہاں گورنمنٹ سپورٹ کرتے ساروں کو کٹھا کر کے تو ہر گھر میں چھ ہزار تین سو رپیہ مہانہ جائے اور اس میں کرپشن نہ ہو اس میں کوئی ڈسکریشنی پاورز نہ ہو پراپر سروے ہو تو دوسری بات اگر دیکھیں تو سید کارڈ جو آپ کہلیں ایک کروڑ گھروں کو جا رہا ہے تو وہ لوگوں کا ہیلتھ ایشوز تھے وہ لہذا ہم آپ کہلیں کہ میرٹ پہ اور جو ہیو نارٹس ہیں جو ڈیپینڈنگ لوگ ہیں ان کے لئے سپورٹ کر رہے ہیں باقی یہ جو کہ صرف یہ ہماری میں جس بات کی ہے ڈبل ڈیجٹ گروت کرنے سے بہت انقلاب اچانک نہیں آئے گا ستر سالہ جو گند ہے یہ ستر سالہ بورٹ جو ہے ایشوز جو ہے وہ سال ہوتے ہوتے ہوگا گل صاحب چیمت صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ستر سال کے مسائل ہیں جو اس حکومت کو اڈریس کرنا پڑے ہم کیا کریں ہم اپنے چدر اوپر دیتے ہیں تو پاہ نگے ہو جاتے ہیں سر کو ڈھامنے کوئیش کرتے ہیں تو پیر نگے ہو جاتے ہیں پیر ڈھامتے ہیں تو سر نگا ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو بات چیمت صاحب کر رہے ہیں یہ تو ان کا ایک دو کلمات ہیں جو ہمیشہ یہ کرتے ہیں ایک یہ کریپشن کریپشن کی علاپتے ہیں اور دوسرا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ورثے کے اندر چیزیں ملی چلیے میں آج آپ کے توسط سے میرا خیال ہے کہ آپ ان سے ایک ٹائم لیبرڈ لینے کے آیا یہ جو ستر سال جو بات کر رہے ہیں ان کو ستر سال ہی چاہیے یا پانچ سال چاہیے یا چار سال چاہیے یا کتنے سال چاہیے ان کو جو ہے وہ پچھلا گند صاف کر کے اگلی جو ہے وہ نئی فصل اگانے کے لیے تو یہ بات جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ آج کل تو ایک اور نئی بات یہ کرتے ہیں جو بھی بات کرے یہ ایک جنگ کی بات کو سامنے جو ہے وہ لے آتے ہیں آپ نے پچھلے دنوں پروگرام جو ہے وہ سفائی کے اوپر کیا جہاں پر اس وقت تک جو ہے وہ پنجاب کو تو چھوڑے لیکن پنجاب جیسے شہر کے اندر آپ کی کیمرے کی آنکھ نے دکھایا کہ سڑکیں بھر چکی ہیں لوگوں کو گھروں میں جانے کے لیے اور دکانوں پر اپنی دکان داروں نے دکانیں بند کر دی فوڈ جو ہے وہ لوگوں کا سیل نہیں ہو رہا اس گند کی وجہ سے اور اس کی ریزن کیا سامنے آئی اس کی ریزن سامنے یہ آئی کہ پچھلے جو ہے چار پانچ ماہ سے جو الوی ایم سی کا عملہ ہے اس کو تنخواہ کا ایک روپیہ جو ہے وہ نہیں دیا ان کو کس نے کہا کہ آپ ان کو تنخواہیں نہ دیں ان کو کس نے کہا کہ اگر کونٹیکٹ ختم ہو گیا تو آپ نیا کونٹیکٹ نہ کریں اور اگر کونٹیکٹر موجود ہے تو اس کو آپ جہاں وہ پیمنٹ نہ کریں اور آج کی بات اگر آپ سمجھے تو وہ ایک روپیہ اسی پیسے یونٹ نہیں ہے وہ بجلی کے چند روپیہ نہیں ہے بلکہ میں نے جو حساب لگایا ہے کہ ایک ایبرج ایک عام آدمی پر جو بوجھ پڑے گا جو کہ تین سو یونٹ بجلی چلاتا ہے اور اس کا جو بوجھ بجلی کے بڑھنے کا اور پٹرول کے بڑھنے کا اور ڈیزل کے بڑھنے کا اور اس کے بعد اس کی جو ضروریات زندگی ہے اس کے بڑھنے کا اس کے بچوں کے دودھ کے بڑھنے کا ایبرج تین ہزار روپیہ کا آج اس کو ایک ماہ کا فرق جو ہے وہ پڑ گیا ہے مجھے یہ بتا دے مہربانی کر کے کہ جو تین ہزار روپیہ ایک گھر کے اوپر ایک بجلی بن کر گرا ہے اور جو ہندوستان کام نہیں کر سکا اس کو جرت نہیں پڑی کہ وہ کوئی بم ہماری طرف پھیک سکے وہ بم آج انہوں نے جو ہے وہ ادھر جو ہے پاکستان کے لوگوں پنجاب کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر آج مہنگائی کا بم جو ہے وہ گرا دیا گل صاحب میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی کو لے کر حکومت کو کیا پولیسیز آگے لے کر چلنی چاہیے تاکہ غریب آدمی جو ہے اس کی شنوائی بھی ہو سکے اور وہ بہتری بھی آ سکے اور خاص طور پر آپ دیکھیں یہ پیٹرولی مسنوات یہ ایسا میکنزم کر دیتی ہے پوری سوسائیٹی میں کہ پیٹرول اگر بڑھتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے اور مہنگائی کا انڈیکیٹر ہے یہ سب سے بڑا جی فاصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جس طرح کل مہنگائی کو جو پیٹرول بڑھایا گیا آج جو لپی جی اس پہ نو روپے کلو اس پہ اضافہ کر دیا گیا پٹرول پہ دھائی روپے کلو دھائی روپے لیٹر اضافہ کر دیا گیا ڈیزل پہ اضافہ کر دیا گیا مٹی کے تیل پہ اضافہ کر دیا گیا اسی طرح سوئی گیس جو بامب ہے وہ بھی چار رہا ہے بجلی کا بامب بھی چار رہا ہے تو یہ حکومت جو ابھی چند دفتے پہلے انہوں نے ایک بجڑ اور پیش کیا اس میں بھی عوام کی گردن پہ یہ بیٹھ گئے اور مہنگائی کا جو طفان تھا ان کے اوپر لے آئے اب آج جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ابھی جنگ کی جو صورتحال پیدا ہوئی یہ ملک کے اندر ہندوستان کے ساتھ اس کی آڑ میں انہوں نے یہ پٹرول بامب ڈیزل بامب اور اسی طرح بجلی بامب اور سوئی گیس اور ایل این جی یہ اس کے جو بامب چھلا رہا ہے یہ اس کی آڑ میں اس لیے کہ ساری قوم جو ہے وہ ہندوستان کی مقابلے کے لیے یا ہندوستان کو جو ہے اس کی شکست کے لیے آج ساری قوم اکٹھی ہے آج ملک کے تمام شیاسی جماعتیں اپوزیشن کی جماعتیں عوام و ناس ہر قسم کے جو طبقات ہیں وہ آج یہاں حکومت کے ساتھ ہیں اپنی افواج کے ساتھ ہیں اور ہندوستان کی آنکھ میں آگ ڈال کر وہ ہندوستان کو سبق سکانے کے لیے آج ساری قوم میں مگر اس مجودہ حکومت نے اسی آڑ میں رات و رات جو ہے اس میں بجلی اور جو بام گرا دیئے ہیں مہنگائی کا بام جو لوگوں کی گردوں اور بٹھا دیا ہے وہ ابھی گل صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی مزائل ابھی نہیں ہے بام پہ مارا یا ابھی کوئی ایسا بام نہیں مارا مجودہ حکومت جو بام چلا دیا ہے کل کا آج کا وہ لوگوں کی برداشت سے باہر لوگ ایک بجلی کے بلب کا جو غریب آدمی وہ بلد دینا مشکل ہے ایک چھولے کا سوئی گائس کا بلد دینا ان کے لیے مشکل ہے جو ڈیسل بڑھا ہے اس کی کیرچ میں اضافہ ہوگا پٹرول میں جو اضافہ ہوگا ہے اس میں مہنگائی میں ہر چیز جو انسان کی زندگی کی ضغوریات ہے روزانہ کی اس کے اوپر یہ ایک مہنگائی آ جائے گی تو لوگ کس طرح برداشت کریں گے لوگ جو ہیں ابھی تک تو لوگ برداشت کر رہے ہیں آج انہوں نے چونکہ اس آڑ میں ایک دم یہ سارا کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نانصافی ہے عوام کے ساتھ غریب عوام کے ساتھ لوگ تو متحد ہو گئے ہیں ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے تاکہ ہم ایک قوم ہو کر یکجہ ہو کر اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم مقابلہ کریں گے مگر انہوں نے جو رات و رات مجودہ حکومت عوام کے اوپر جو بہم سلا دی ہیں یہ نقابل برداشت بلکل صحیح چیمت صاحب یہ تو اپوزیشن کی گفت کو آپ نے سنی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج جیسے کبینہ میں بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو ورانی حکومت کے عللے تللے تھے یا مسٹ مینجمنٹ تھی اس کو بھی پبلک کیا جائے گا تو کیا چیزیں پبلک ہو سکتی ہیں اور وہ کیا تھی عللے تللے پہلی بات ہوئی ہے کہ گل صاحب تقریر پہلے یاد کر لیتے ہیں بعد میں دیکھتے نہیں کہ حالات کا چینج ہوئے ابھی گل صاحب نے تقریر پہلے کی یاد کی ہوئی تھی حالات بدل گئے ان کی جو تقریر پچھلے بجٹ آیا ہے پچھلے بجٹ میں گل صاحب رہتے ہی رہتے تھیں آپ اس کو بھی بم کہہ رہے ہیں اور اس میں بھی ظلم ہوا اور زیادتی میں رہے ہیں آپ نے بجٹ سے پہلے جو اپنا فائنانس بل جو اس فائنانس بل سے پہلے جو آپ نے تقریر یاد کی آپ نے اس میں چینج نہیں کی چینج کر لیں ذرا کیونکہ اس میں جتنی بھی تھی رہتے تھیں اور بڑی پریشانی آپ کو ہوئی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آج سے دس سال پہلے تقریر میں سال سال پہلے ان کی گورنمنٹ تھی تو مجھے گل صاحب بتا دیں کہ اس وقت کیا تھا پیٹرول کا ریٹ کیا تھا اور بجلی کی قیمت کیا تھا یار سننے نا برابر چپ تو کریں نا چپ تو کریں نے پرانی کیا ہے آپ کی ننگی ہونے لگیں تو رولنا شروع کر دیا چپ کریں ذرا اکمت اچھا میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ بلاول بچہ بلاول بچہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ پیلو چپ تو کرونا اب بات تو سننے بات تو کرنے جو چپ کریں نا اچھا سب گزارش یہ ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ آج سے سات سال پہلے ریٹ تھا وہ کیا تھا اور آج کیا ہے کیا پیٹرولوں سے مہنگا ہو گیا کیا ڈیزلوں سے مہنگا ہو گیا کیا بجلیوں سے مہنگی ہو گئی کیا بجلی چوریوں سے بڑھ گئی یا کم ہوئی ہے ہم نے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے گیارہ پرشنٹ بجلی کی چوری لاہور ڈوین میں کم کی ہے لاہور ڈوین جو ہے اس میں دو سو ساٹھ ار روپے کا سالانہ بجٹ ہے یہ جو آپ جتنے آج سے ریلیٹڈ اگر لن جی کی بات کر لیں آج سے ریلیٹڈ اگر بات کر لیں پیٹرول ڈیزل کی پیٹرولیم پرادکٹس کی یا جو مہنگی ہوئی ہیں ان دنوں چیزیں تو وہ آپ کہہ لیں کہ ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں اور ہم لن جی امپورٹ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بجٹ ریلیٹڈ ہے ڈالر سے وہ چیزوں نے مہنگا ہونا تھا اور ڈالر کبھی بھی دو دور میں ڈالر مہنگا ہوگا ہے پیپل پارٹی کے دور میں چیز سٹھ روپے سے وہ ایک سو پانچ روپے میں اس کے بعد عساق دار صاحب نے ایک ایگو اسٹیبلش کی اور اس ایگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو گئی اور وہ جب کیا نام ہے عساق دار صاحب گئے انہی کی گورنمنٹ میں بڑھنا شروع ہو گیا اور انٹیرم گورنمنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس کا امپیکٹ موجود ہے اس میں اس سے کوئی آپ کہلیں کوئی ہم کوئی بندہ بھی اسے انکار نہیں کر سکتا ہے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے گل صاحب گل صاحب بھی ہاں بیٹھے ہوئے ہیں چیز سٹھ سو روپے سے ایک سو پانچ روپے پہ گیا تھا ڈالر ان کے دور میں یا نہیں گیا تھا اور پھر جب یہ ہمیں باشن دیتے ہیں تو ہم بڑا حیران ہوتے ہیں مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے میاں صاحب باقی اگر باہر ہوتے جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے سیونٹین اڑانے تھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مطلب آپ کہلیں سارے کام بھی اچھے اچھے کر سکتے ہیں لیکن جب تھے وہ بات بھول جاتے ہیں اور غصہ بڑا کرتے ہیں باقی دوسری بات آپ نے پوچھا کہ یہ جو آپ کہلیں کہ جو للے تللے تھے ان کو ایکسپوز کرنے کا یہ آپ کہلیں ہر گورنمنٹ کا فرض ہے ہر گورنمنٹ کا فرض ہے کہ مکمکہ نہ کرے جہاں جہاں کرپشن ہوئی ہے جہاں مسمینیمنٹ ہوئی ہے جہاں پیسہ ضائع ہوئا ہے جہاں سے پیسہ لیکچ ہوئا ہے وہ پی اے سی کا بھی یہی کام ہے اتصاب کا بھی یہی کام ہے آپ کہلیں یہ جو ایف آئی اے کا بھی یہی کام ہے ایسی سی پی کا بھی یہی کام ہے ایف بی آر کا بھی یہی کام ہے تو یہ گورنمنٹ سے رلیٹڈ جتنے بھی میک میں ان کا یہ کام ہے انہیں کرنا چاہیے اور انہیں مکمکہ کی نظر نہیں کرنا چاہیے سو اس میں کوئی نتنگ سپیشل یہ ہر گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے یہ ہر گورنمنٹ کی بیسک ذمہ داری ہے کہ اس کے اپنے لوگ اس کی اپنی گورنمنٹ یا صاحب کا گورنمنٹ جس کسی نے بھی کہیں بھی رانگ ڈوئنگ کی ہے جہاں کہیں کرپشن ہوئی ہے جہاں کہیں لیکش ہوئی ہے جہاں کہیں بس مینیمنٹ ہوئی ہے وہ سامنے آئے یہ جو آپ پہلے ہیں کہ اڈیٹر جنرل ہوتا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہو یا فیڈل گورنمنٹ کا ہو اس کی کیا ذمہ داری ہے اڈیٹر جنرل پاکستان کی بھی یہی ذمہ داری ہے پی اے سی کے چیئر lambie کی ذمہ داری ہو یہی ہے قومی اسمبلی کی جو کمیٹی ہے سینٹ کی جو کمیٹی ہے ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے سو سارے اداروں کو اپنا اپنا کام کرنے شاہیے ہاں ہم جو آج بات ہی ہے پنجاب گورنمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ میں جب آتی ہے کہ اس بات پر سپیشل فوکس رکھیں یہ ہمارے منڈٹ کا حصہ ہے اور ہم نے کسی بھی مقمکہ کا کسی ڈیل کا کسی ڈیل کا حصہ نہیں بننا لہٰذا اس کام کو پوری امانداری سور پوری قوت سے پوری طاقت سے کرتے رہیں باقی یہ جو ہے آپ کہلیں کہ زراعت کو کیسے امپروو کرنا ہے انڈرسٹی کو کیسے امپروو کرنا ہے اپنے فارن پالیسی کو کیسے امپروو کرنا ہے اپنے لوگوں کے حفاظت کیسے کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنے والا کام ہے لہذا جس طرح ہم سرحدوں پہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں جس طرح ہم جنگ کے ماحول میں بہتر پرفارم کر رہے ہیں جس طرح ہم فارن پالیسی میں بہتر پرفارم کر رہے ہیں اسی طرح یہاں کے جن چوروں کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں پانچ سال ان چوروں کو پکڑنا بھی ذمہ داری ہے اور کریں گے گل صاحب سن لیے آپ نے چیمہ صاحب کی گفت کو میں نہیں سمجھتا کہ میں اس طرح کو جانا نہیں چاہتا تھا مگر بار بار اگر انہوں نے ذکر کیا ہے تو فارن پالیسی کا تو جو حال ہے وہ اس وقت قوم دیکھ رہی ہے کہ او آئی سی کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کو جس عزت کے ساتھ جو ہے بلایا جا رہا ہے پاکستان کا مقام جو ہے وہ کہاں گیا لیکن یہ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس جنگ کی بار بار بات ہو رہی ہے وہ تو پوری قوم جو ہے وہ اس وقت اپنی فوج کے اور آپ ایک کہلے کے ایک لحاظ سے حکومت کے بھی شانہ وشانہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے فاد صاحب میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو کہ اس وقت جو ہے کہ کہیں پر عمران خان صاحب اگر خدا نہ خاصتہ اپوزیشن میں ہوتے تو آج وہ جو کچھ کر رہے ہوتے وہ پوری قوم جو ہے وہ دیکھتی کیوں کہ آج وہ جو یہ جو پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت جو ہے وہ نوازشی پر آتا ہے تو بورڈر کے اوپر جو ہے وہ جنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کیا ہوا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو مرکز میں بیٹھا ہونا ہونا چاہیے تھا کہ صوبے کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چیئر کرنا چاہیے تھے یہاں پر آ کر اور اگر یہی صورتحال ہے تو میں ایک بڑا برادرانہ اور مخلصانہ آج ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ بیسے بھی وفاق کے اندر کچھ کرنے کا تو ہے نہیں فیصلے تو جنہوں نے کرنے انہوں نے کرنے ہیں اور بورڈر اگر پار کسی کو کروانا ہے تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے مشکل کام تو کسی کو روکنا ہوتا ہے کسی کو بجوانا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بزدار صاحب کو سنٹر میں بھی دیا جائے وسیم اکرم صاحب کو تو شاید کوئی بہتر چھکے لگا لیں اور عمران خان صاحب نے ہوجے پنجاب کے اندر کیونکہ یہاں پر وہ زیادہ اپنی ضرورت یہاں پر زیادہ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حالات کے اندر آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ملک کے حالات کیا جا رہے ہیں ایک ایک منٹ کی سیکنڈ کی بدلتی ہوئی صورتحال جو ہے وہ بدل رہی ہے اور وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کو وہاں مرکز کے اندر جو ہے اسلام آباد میں موجود ہونا چاہیے آپ آ کر یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ گئے ہیں اور آپ آئے کس چیز پہ ہیں آپ بتا دیں ذرا قوم کو کہ آپ کار پہ آئے ہیں کہ ہیلیکوپٹر پہ آئے ہیں کیونکہ ائرپورٹ تو اس وقت سارے بند پڑے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے وہ پنجاب کے اندر آ کر بیٹھ کر کیابنٹ کے اجلاس جو ہے وہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خدا کے لیے زی شعور اور شعور کے مطابق فیصلے کرنے کی ضرورت ہے یہ فیصلے جو بھی کریں گے قوم ان کے ساتھ ہے دیکھئے اپوزیشن نے ایک بڑا مصبت کردار ادا کیا ہے چاہے وہ زرداری صاحب ہو اور چاہے اپوزیشن کی کوئی جماعت ہو شہواز شیف صاحب ہو سب نے جو ہے وہ یہی اعلان کیا کہ ہم اپنی پاک فوج اور جو ہے وہ حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں اور آج انڈیا کے اندر جو ہے میں آج سننا تھا میں نے خود سنی نرندر موڈی کی وہ تقریر ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس نے حوالہ دیا کہ جا کر دیکھو کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اپنی پاک فوج اور اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور جبکہ یہاں پر کرٹیسائز جو ہے وہ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر تو یہ ایک اچھا میسج ایک اچھا پیغام گیا ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ پیغام اپنی جگہ پہ ہے لیکن حکومت کے جو دیکھئے پاک فوج اپنا کام بہ خوبی کر رہی ہے مگر جو ان کے کام کرنے والے ہیں چاہے وہ صفائی ستھائی ہو مہنگائی پر کنٹرول ہو دوسروں میکموں کے پر کنٹرول ہو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تو لوگ لائنوں میں لگ کر صبح اگر آپ کا کیمرہ جا سکتا ہے تو جو بل جو تیس تیس ہزار پیا انہوں نے سوئی گیس کے بجوائے تھے وہی ٹھیک نہیں ہوئے جو بجلی کے پالتو بل ان کو بیج رہے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہوئے چے جا کہ آج پھر بجلی مہنگی کر دی گئی یہ تو پوموں کے اندر جنگ کے شاید بات کے حالات ہوں جو کہ جنگ سے پہلے انہوں نے جو اس پوم کے حالات جو ہے وہ باتی ہیں یہ اگلی بات اگلی بڑی اہم بات ہے دیکھیں ڈیزل مہنگا کرنے کا مطلب یہ ہے پیٹرول کے مہنگا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری پارک فوج کی دفاعی جو ضروریات ہیں اس کے اندر آج کمی ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ قومی تقاضہ ہے کہ فوری طور کے اوپر پرائیم منسٹر اور پاکستان جو ہے دفاعی ضروریات کو مدے نظر رکھتے ہوئے فوری طور کے اوپر اس کے اندر اضافہ کریں جو ابھی کٹا آپ نے بجلی کی صورت میں اور پیٹرول کی صورت میں اور ڈیزل کی صورت میں جو بوجھ پڑا ہے تاکہ اس کا اثر بہا نہ پڑے گل صاحب چیما صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے اپنے دور میں بھی یہ ساری چیز ہیں اور ڈالر بھی مہنگا ہوتا تھا مہنگائی بھی ہوتی تھی تو آپ کیسے کسی کو باشن دے سکتے ہیں یا کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں چیزوں ڈالر سستہ تھا ڈالر سستہ تھا تیرے دنے مہنگا تھا دیکھیں بات یہ ہے چیما صاحب تو وہ جو جس طرح گھول کے پلات دی جاتی ہے نا کچھ چیز کہ یہاں علبے پڑھ کے یہاں وہ شروع کر دیتے ہیں وہی قائدہ چور یہ وہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے میں کہہ در خدا کے واسطے اس وقت جو صورتحال اس ملک کے درپیش ہے اس تو اپنے آپ کو چینج کر لیں اور یہ جو مہنگائی آپ دیکھیں نا آپ جو مرضی کہیں میں جو مرضی کہوں مگر عواموں ناس کے پاس جو اس طرح جو آپ نے مہنگائی بھامبک ان کے اوپر گرا دیا ہے ڈالر مہنگا کر دیا ہے اگر مجھے ڈالر ہم نے مہنگا کیا تو مجھے بتائیں کہ اس وقت کا ریٹ دیکھ جل سب شاٹ بریک لینی ہے بریک شاٹ لیں گے جی شاٹ بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اب ہمارے ساتھ رہیے